روڈ شو آج ایک دم پوری طرح سے جمع ہوا ہے سڑکوں پر ماحول بنا ہوا ہے تو نیرہوا بھی روڈ شو تو کس کا روڈ شو کس پر بھاری اسے ملی آہ اس کے بعد انیس میں آرنی ایراز چیدر جی اب یہاں سے چناؤں لڑے تو احتیاسی بوٹوں سے آج امڑک لوگوں نے جتایا دو لاکھ ساٹھ ریار سے بائیس کے چناؤں آتے آتے دس کی دس ہیٹیں آج امڑکے لوگوں نے دی تو اس سے ساندار احتیاس کیا ہوگا اور اس ساندار احتیاس کی کہ تھاتی پر مجھے چناؤں لڑنے کا موقع ملنا ہے اتنے ساندار بیک گراؤنڈ کے ساتھ چناؤں لڑنے کا موقع ملنا ہے یہ بہت کسی امیدوارے کے لیے صحبہ کی بات ہوگی سامنے دینش لالی آدو نے رہوا ہے بی جے پی کا وکاس کا نارا گڑڈو جمالی ستھانیا ویکتی تو وہ کہہ رہے ہیں اور آپ سماجوادی پاڑ دی آپ کا بنارہ بتا دیجئے کون سا نارا ہے دیکھیں ہمارا نارا بہت ججواتی رسطوں کا نارا ہے اور پوروے آزمگڑ کے لوگ جانتے ہیں آلڑی نیتا جی کو مکھنٹری ہونے کا موقع ملا مانی راستی عدد جی کو موقع ملا اور آزمگڑ میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے بیکاس کی چرچہ کی اگر ہم سروعات کریں آزمگڑ کمیشنری بنانے سے اگر شروع کرتے ہیں تو 1995 آلڑی نیتا جی کی سرکار کی کمیشنری ہے راول ساتھ سیان جی کے نام پہ 1995 کی سرکار میں نیتا جی نے بہت بڑا جراستال بنایا تھا پھر دو جا تین میں جوالہ نیتا جی مکھنٹی بنے تو آزمگڑ کے پی جی آئی سے لے کے تمام صوبدائیاں دیں اور بارہ سے سترہ اگر جمعہ نے اکھلے سیادو جی کا کارکال رہا تو نہ کیبل پی جی آئی کو پورا کیا بلکہ سٹھیاوں کی شگر مل جو آزمگڑ کے کسانوں کی بہت ضروری مانگ تھی اس شگر مل کا پیمنٹ بی جی پی کے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اسی طرح سے اگرکل سے دوستی آپ کے ایکس پیسپک آلائنمنٹ نیتا جی کی کارکال میں آپ کا ائرپورٹ بن کے تیار ہوا تو آزمگڑ کے جو بھی بکاس کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سماجبادیوں کی ہی دینے اور سماجبادیوں کے ذمہ داری بھی تھی کیونکہ آزمگڑ کے لوگوں کو جم موقع ملا تو نیتا جی کا پارٹی کا ہمارے راستی ادج جی کا سب کا سموان نے آکے لوگوں نے کیا ہے تو وہ ذمہ داری تھی جہاں تک سوال بی جے پی کے لوگوں کا آپ نے بات کی آج بی جے پی کے لوگوں سے آزمگڑ کے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دوزار چودہ کے جو باتیں آپ کے تھے مہنگائی ختم کرنے کے دو کرون نوجوانوں کو روزگاہ دینے کے آپ انہیں نہیں کہا تھا کہ دیس نہیں بکنے دوں گا آپ دیس میں کیا چیز بچی ہے جو بھارت کی سمپدہ ہوس کو آپ نہیں بیچ رہے ہیں آپ انہیں بہت سارے نارے دیئے تھے آپ انہیں کہا کسانوں کے آمدنی دوزار بائیس میں پوری ہو جائے گی لیکن میڈیا کے سوال آج بی جے پی سے بی جے پی سے سوال نہیں کر رہے ہیں ہم جون دوزار بائیس میں ہیں کس مہینے میں کس تاریخ کو کسانوں کے آمدنی دونی ہو رہی ہے نوجوانوں کا سوال جو ابھی کچھ ہی دن پہلے جو بھارتی جندا پارٹی کی کرند کی سرکار نے جو سینہ کی بھرتی کے نام پر جو اگنی پت نام سے ایک ویوجنا لائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اتنا گہر جمعیدار اتنے عدول درستی میں نے اپنے جیون میں کسی سرکار کی فیصلے کی نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی کم سب سینہ کو راجنی سے لگ رکھتے آرے نیتا جی رچہ منتی رہے انہوں نے بیکتیت اور پیوی اور سارمیگ اور منچ اور پارلیمنٹ تک میں کئی بار کہا کہ دنیا کی صرف سے بہدر سینہ کہیں کی ہے تو ہمارے ہندوستان کی سینہ ہے اس بہدر سینہ کا منول گرانے کا کام بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں آپ سوچئے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ای بی چینل میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہا جا کہ چار سال بعد آپ کا کیا ہوگا مجھ سے کوئی مطلب نہیں تو آپ کیسے بہتر سیوہ کر پائیں گے اپنے گروپ کی اور یہ تو راشت کی سیوہ کا اس سے بڑا سمیدن سین مددہ کیا ہو سکتا ہے جہاں ہمارے سینک لوگ مانسک طور پر پریشان رہیں گے جو اپنے جیون کو سرچت محسوس کریں گے وہ کیسے اور کس منو دسام سیوہ کی سرچت کریں گے اس کا احساس میں سمجھتا ہوں جس کے اندر جرابی ججبات ہوگا جرابی سوچنے کا صدیقہ ہوگا وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے اس لئے میں نے آزمڑ کے لوگوں کی بیچ وعدہ کیا ہے جب یہاں کے لوگوں کا سیوہ بات ملے گا سب سے پہلے میرا مددہ ہوگا لوگ سوہ کے اندر جا کے اگنی پت نام کے جو ہمارے نوجوانوں کی بیرود کی سکیم ہے اس سکیم کا نہ کیبل بیرود کروں گا بلکہ تب تک بیرود جاری رکھوں گا جب تک کسان بل کی طرح سے اس قانون کو بھی باپس نہیں لیں گے اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن مددوں پر جائیں گے موقع دیں گے آزمڑ کے لوگوں کو بات کروں گا دھرمین جی دو چرچائے ہیں چندہ کے بیچ ان کا سوال بھی میں کرنا چاہوں گا پہلی چرچہ یہ ہے کہ مسلم وٹ آپ کو کیسے ملے گا دوسری چرچہ ہے کہ راشتری ادھر جی یہاں پر پچار کے لیے نہیں آئے پارٹی کی رنڈی تھے پارٹی کی رنڈی تھے راشتری ادھر جی کے ہی نیتت میں راشتری ادھر جی کی دیکھ ریک میں انہی کی نام پر آج اتنی بڑی پارٹی اتنا بڑے ہمارے گھٹھوندن کے ساتھ ہی آج یہاں موجود ہیں تو راشتری ادھر جی کی بدولت ہے تو وہ ہماری پارٹی کی اپنی رنڈی تھے اور کس کو آنا ہے کم آنا ہے نہیں آنا وہ راشتری ادھر جی ہم سے زیادہ اور بہتر تیہ کر رہے ہیں اور ان کی پوری نظر آج ادھر جی کی چناؤں پہ ہے اور آج ادھر جی کی لوگوں پہ یقین ہے بھروسہ ہے کہ آج ادھر جی کی لوگ ان کی سمبان کو کم نہیں ہونے دیں گے تو اب جنتہ حسلہ کرے گی لیکن دھرمین دیادو جی کا یہ کہنا ہے کہ جب جنتہ کا آشریواد ملے گا تو اگنی پتھ یوجنا کے ویرود میں آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے کیامرامین بیشیس کے ساتھ نیتی شمار پانڈی اے بی پی گنگا آج آپ کریں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی